رہا مسئلہ یہ کہ اگر انسان جو شریک عذر بتائے گئے ہیں ان عذر کی بنا پر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے یا زمین پر نماز بیٹھ کر ادا کرتا ہے کرسی پر اور زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے ذابطہ یہ ہے جب تندرس آدمی نماز پڑھنے کے لئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے اسی طرح مزور آدمی کے لئے بھی حکم یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں اور پھر دوسرے نمبر پر مزور آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ جس طرح تندرس آدمی اپنے ہاتھ بانتا ہے اگر عزرگ والا شخص ہے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح تندرس آدمی ہاتھ بانتا ہے مزور شخص بھی اسی طرح ہاتھ باندے گا یعنی اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اس طرح وہ زیرے ناف اپنے ہاتھ کو باندھ لے گا گویا کہ ہاتھوں کو اٹھانا اور اپنے ہاتھوں کو باندھنا یہ تندرس آدمی کی طرح ہوں گا پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے کیونکہ اب وہ معذور آدمی ہے سنت کے مطابق رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو جب بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو وہ رکوع کیسے کرے گا سجدہ کیسے کرے گا تو جب وہ آدمی رکوع کرے گا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طرح گھٹنوں پہ رکھیں اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو کچھ جکا لیں یعنی کہ یہ بلکل سیدھا بیٹھا ہوا ہے رکوع کے لئے اپنے آپ کو اتنا جکالے فرض کریں اب یہ رکوع کی حالت میں ہے اس طرح وہ رکوع کرے گا اور اس میں پڑے گا سبحانہ ربی یلعظیم سبحانہ ربی یلعظیم سبحانہ ربی یلعظیم یعنی اس طرح وہ بندہ رکوع کر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اپنی کمر کو سیدھا کر لے گا اور جب اس نے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پڑنا رکھیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو آکے لے جائے اور جتنا وہ اپنے آپ کو اس نے رکوع میں جھکایا تھا اس سے زیادہ سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو جھکا لیں فرض کریں کہ رکوع کرتے ہوئے مزور آدمی نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا تھا اب اس نے جب سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے کی بنسبت تھوڑا زیادہ جھکا لیں کیونکہ ذاتہ یہ ہے کہ جو بندہ اشارے سے نماز ادا کرے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اس نے اشارے سے کرنا ہے تو رکوع اور سجدے میں فرق اس طرح ہوگا کیونکہ رکوع کے لیے وہ کام چکے اور سجدے کے لیے وہ رکوع سے زیادہ جھک جائے اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑے اس طرح رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اس کا ادا ہوگا رہا مسئلہ تشہد کا تشہد کرتے ہوئے بھی جس طرح وہ نماز میں بیٹھتا ہے اگر کرسی پر بیٹھا ہے تو اسی طرح بیٹھیں اور تشہد پرا پڑے گرودے پاک پڑے اور آخر پہ دعا پڑھ کر وہ دونوں طرف سلام پھیر دیں اسی طرح وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو زمین پر اگر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اگر وہ قادے کی حالت میں یا وہ چار زانوں ہو کر بیٹھتا ہے یا اسے قبلہ کی طرح پاؤں کر کے بیٹھنا پڑتا ہے تو کسی طرح بھی زمین پر بیٹھنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ اسی طریقے سے بیٹھ کر تشہد پڑھ سکتا ہے واللہ آلم و رسولہ